تو ابھی کی بڑی خبر انل دیشمک جو لمبے وقت سے جیل میں تھے اب انہیں ممبئی ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی ہے وہ مہاراشت کے پور گریہ منتری تھے بھشتہ چار کے کیس میں انہیں جیل جانا پڑا تھا لیکن کورٹ نے سی بی آئی کو دس دن کا وقت دیا دس دن میں سپریم کورٹ میں سنوائی تک ریہائی پر روک ہے یعنی بیل مل گیا ہے لیکن اس پر سٹے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے سٹے نہیں ملتا ہے سی بی آئی کو تب وہ زمانت پر باہر آئیں گے تابش بلکل اور یہاں پر اب ان کو یہ مل تو گئی ہے یہاں پر زمانت لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ وقت دیا گیا ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے مہاراش کے پور گریہ منتریہ نل دیشمک اور بھشتہ چار کے کیس میں وہ جیل میں تھے اور یہاں پر کورٹ نے اب سی بی آئی کو دس دن کا یہاں پر وقت بھی دیا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں سنوائی پر جو ہے وہ رہائی پر روک جب تک رہے گی اور ان کو لے کر آپ کو بتائیں کہ ایک سال سے بھی زیادہ کا وقت یہاں پر ہو چکا ہے شارک جب سے انل دیشمک جو ہے وہ جیل میں ہے اور یہ بڑا معاملہ بنا تھا پہلے ایڈی سے شروعات یہاں پر ہوئی تھی منی لانڈنگ سے اس کے بعد پھر سی بی آئی نے اس معاملے کی جانچ کی کرپشن کے معاملے میں اور اب یہاں پر سی بی آئی والے معاملے میں ان کو یہاں سے ہائی کوٹ سے رہش اچار کے معاملے میں زمانت ملی ہے لیکن تھوڑا انتظار ان کو یہاں پر کرنا پڑ سکتا ہے یہاں کے لئے عمومن دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سی بی آئی آئی ایڈی کی کیس میں زمانت ملتی ہے تو جو ایجنسیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم وہاں پر کوٹ جا رہے ہیں ایسے میں آپ ہمیں سٹے دے دیجئے سنیل سنگھ ہے ہمارے ساتھ اس بارے میں زیادہ بات کرنے کے لئے سیدھے سنیل کے پاس چلتے ہیں سنیل زمانت تو مل گئی لیکن ابھی بھی انہیں دس دن انتظار کرنا پڑے گا کہ اگر سپریم کورٹ نے سٹے نہیں دیا تب ہی وہ باہر آئیں گے نہیں تو پھر ان کا باہر آنا ایک طریقے سے پھر اٹک جائے گا بلکل شارعی کا عمومن دیشمک کو زمانت تو مل گئی ہائی کوٹ سے لیکن جس ایجنسی سی بی آئی نے کیس اس میں دائر کیا تھا اس سی بی آئی نے اپیل کی تھی ہائی پورٹ سے کہ انہیں اس پیسے خلاف اپیل کرنے کے لئے سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لئے وقت دیا جائے تو ہائی کورٹ نے دس دن کا وقت دے دیا ہے یعنی دس دن میں اگر سروش نیالی سے بھی وہ سے لینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں تو انیل دیشمک کی رہائی رک جائے گی ورنہ دس دن میں وہ جیل سے باہر آتے ہیں درستر انیل دیشمک کی تیرہ مہینے سے جیل میں ہیں ان کے خلاف دو معاملے درست کیا گئے تھے ایک پی ایم ایلے کے دن معاملہ درست تھا جو کی ایڈی نے درست کیا تھا اس میں بھی انہیں جمعانت مل گئی تھی بومبے ہائی کورٹ سے لیکن تب ایڈی نے سپریم کورٹ کے لئے اسٹے مانگا تھا اور انہیں سپریم کورٹ میں گئے لیکن سپریم کورٹ نے انہیں ایڈی کی ارچو خارج کر دیا اور کہا کہ جمعانت ان کی بنی رہے گی لیکن چونکہ وہ اس کے بعد سپریم کورٹ کی بھی ایک معاملے میں درست تھے جس میں سو کروڑ کی وصولی کے ٹارگٹ تھا جو معاملہ تھا اس کے تحت جیل میں بن تھے اب اس میں بھی انہیں جمعانت ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی انہیں دس دن کا کم کم انجار کرنا ہوگا جیل کے باہر آنے کے لئے حالانکہ امید بہت تھی آج کے جمعانت کو لے کے ان کے لوگ پہلے سے ہی تیار تھے لیکن چونکہ دس دن کا ابھی ایک طرح سے سٹے لگیا ہے تو تھوڑے سے ان کی امید پہ پانی شد گیا ہے کہ آج تو وہ نہیں نکل پائیں گے اب انہیں دس دن اور انجار کرنا پڑے گا شکریہ سنینج آپ کی اس پوری باتچیت کے لئے اس پوری جانکاری کے لئے